آج ہم بات کریں گے اسکیلرز اینڈ ویکٹر کوانٹیز کی بیسی کلی اسکیلرز اینڈ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ اسکیلرز ہم اسکیلرز کو ڈیفائن کرتے ہیں دوز فیزیکل کوانٹیز دوز فیزیکل کوانٹیز which have magnitude associated with suitable unit suitable unit there's no need of dilation ڈیفائن کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے اور وہ کہتا ہے 10 years وہ کبھی نہیں کرے گا کہ 10 years جنوب کی طرف یا 10 years towards south ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوانٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسکیلرز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ویکٹرز ہوتے ہیں ویکٹرز پیسکری وہ کانٹیز ہوتی ہیں دوز فیزیکل کانٹیز which have magnitude associated with suitable unit and direction direction in space یہ جو ورڈ اسپیس سے یہ بہت امپارڈنٹ ورڈ ہے کیونکہ اس کے بقیرے ویسے تو کیمبیز والے ڈائریکشن بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن اسپیس کا ورڈ اسی لئے امپارڈنٹ ہے کہ اسپیس کہنے سے واضح چیزیں ہو جاتی ہے اسپیس کا مرسلیں یا تو ایکس ایکسز وائی ایکسز یا زیڈ ایکس ساتھ کوئی اینگل ہو یا پھر جو ہمارے سمت ہیں جیغرافیکل ڈائریکشنز ہیں ساؤت ویسٹ ایسٹ یا نارت میں کوئی ڈائریکشن ہو اس طرح کا ہو کیونکہ یہ اسپیس کا ورڈ اس لئے ضروری ہے کہ کچھ فیزیکل کانٹیز ایسی ہیں جن کو ڈائریکشن تو ہے لیکن وہ ڈائریکشن اسپیس میں نہیں ہے اور اس پر جیسے وہ ویکٹر نہیں کہلاتی میں ایسی دو چیزوں کی آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں ایک ہے ٹائم جو کہ بیسی کہلی اس کے لئے ویکٹر نہیں ہے لیکن ٹائم کو ڈائریکشن ہے ٹائم کو ڈائریکشن ہے کیسے ٹائم گوز فرام پاسٹ جساً ڈائریکشن ہے ٹائم کا ڈائریکشن ہے ٹائم وجہ سے اس کے لئے ٹائم بیشتی ہے سپوس کرنٹ حالانگی کرنٹ کو ڈائریکشن ہے اور ماموس آگار لگہ ڈائرینکشن اسپیس میں نہیں ہے اس وجہ سے کرنٹ اسکیلر کوانٹی ہے ویکٹر کوانٹی نہیں ہے کافی لوگ کرنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویکٹر ہے لیکن اس کے لیے ایک ایکویشن ہی کافی ہے کہ کیوں اسی ایکویشن ہے تی یقینک اسکیلر ہے چار یقینک اسکیلر ہے اگر یہ دونوں چیزیں اسکیلر ہیں تو کرنٹ کبھی بھی ویکٹر نہیں ہو سکتا یہ بیسک ایکویشن ہے جسے میں پتہ جلتا ہے کہ کرنٹ بھی جو ہے اسکیلر ہے حالانکہ اس کو ڈائرینکشن ہے اب کچھ ایسی مثالیں جو ویکٹر سوگی اور کچھ ایسی مثالیں جو اسکیلر سوگی مثال کے طور پر میں کچھ کوانٹیز لکھ رہا ہوں اسکیلر اور کچھ لکھ رہا ہوں ویکٹر ستا ہے لیندھ جو ہے لیندھ یا ڈسٹنس اسکیلر ہے لیکن ٹیسپلیس منٹ ویکٹر ہے ای reason گر ہوتا ہے کہ یہ پوزیشن دکھاتا ہے اسی ترہہہہہہ ہے لیکن گزالسٹی ویکٹر ہے اگر میں کہوں گا آئے فای مییٹر سکٹر ہوں تو یہ سپید صرف ہوگی that کے ب travaillٹراتوسیت پر enemz رائیٹر یا فایویٹر پر سکٹر قوت لایہ فایویٹر پر سکٹر آت سال ویلہسٹی خودے گی ایسی ترہینیajo جو ہے وہ ویکٹر ہے فورس ویکٹر ہے ویٹ ویکٹر ہے موس جو ہے وہ سکیلر ہے تائیل سکیلر ہے کرنٹ سکیلر ہے ٹیم ٹیم ٹیچر سکیلر ہے اب آؤٹ آؤ سمسٹس جو بھی بیسٹ کونٹیز ہیں وہ تو ساری ساری سکیلر ہے اب اسی طریقے سے مومنٹم ویکٹر ہے ایمپلس آف اف فورس ایمپلس ویکٹر ہے ایمپلس آف اف فورس اسی طرح مومنٹ آف فورس ویکٹر ہے پریشر سکیلر ہے پریشر سکیلر ہے پریشر سکیلر ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں پریشر کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکٹر کیا تو اس کو ڈو ڈائریکشن ہوتا ہے یا اس کا ڈائریکشن نہیں ہوتا لیکن ایکویشن کو دیکھیں تو پریشر بھی ہمیں ایک سکیلر ہی لگتا ہے ویکٹر نہیں لگتا اسی طریقے سے آپ کا پوٹینشل ڈیفرنس اسکیلر ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ اسکیلر اور ویکٹرس میں آ جاتی ہیں اس طریقے سے اسکیلر کو عام طور پر ہم ایڈ کر سکتے ہیں نارمل طریقے سے لیکن ویکٹرس کو ٹریٹ کرنے کے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں خاص طور پر ہم پلس اور مائنس دے دیتے ہیں ویکٹرس کو تو وہ اسکیلر تو پر ٹریٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ پلس ہو جس کو مائنس یا پلس مائنس ہو سارا وہ ضروری ہے ویکٹر ہو مثال ورک ہے ورک اسکیلر ہے اور اس کو پلس مائنس دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے لیکن جس چیز کو پلس مائنس دے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ویکٹر ہو ایکیلی ہم جب پلس مائنس کسی چیز کو دیتے ہیں مثال میں دیتا ہوں مائنس فائی ویٹرس پر سیکن تو مثال میں اس کو ڈائریشن دیتا ہوں کہ لیفٹ میں ہے فائی ویٹرس پر سیکن یا ڈاؤن ہے فائی ویٹرس پر سیکن اور اس طریقے سے میں ابھی اس کو مائنس فائی اسکیلر لے کے ٹریٹ کر سکتا ہوں اگر اس طریقے سے کوئی مائنس فائی ہو تو مجھنے ہو جائے گا تو مثال یہ کونسپٹ جو اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہے کہ جو چیز پلس مائنس ہے وہ ویکٹر ہوگی ایسی بات نہیں ہے ورک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے پوٹینچل ڈیفرنس یہ دونوں چیزیں نیگیٹو ہو سکتی ہے ورک نیگیٹ ہوگا اگر مثال کے طور پر فورس آف فکشن بھی ورک کرتی ہے وہ نیگیٹ ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ویکٹر ہے